توشہ خانہ کہانی میں نیامور تحائف کس نے خریدے خریدہ شیخ عمر پاروک منظر عام پر آگئے دبائی کی کاروباری شخصیت عمر پاروک نے بیس لاکھ ڈالرز میں تحائف خریدے عمران خان کو دوہزار انیس میں سعودی ولی حیث سے تحائف ملے تھے شہزاد اکبر نے عمر پاروک سے رابطہ کیا بشرا بی بی کی قریبی دوست فراغ ہوگی تحفے لے کر دبائی ان کے دفتر آئی تھی عمر پاروک کا کہنا ہے پرہ کی ڈیمانڈ پچاس لاکھ ڈالرز تھی ہم نے تمام تحفے بیس لاکھ ڈالرز میں خرید لیے مزیر خزانہ اس آگڑار کا پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کہتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائیں گے تیس نومبر تک پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتیں تبدیل نہیں ہوگی اسلام آباد میں آئندہ ماہ ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں خوچہ سرا نایاب علی نے بھی انتخاب لڑنے کا اعلان کر کے تاقصہ جمع کرا دیے نایاب علی کے مطابق پاکستان کی سیاست میں تبدیلی لانے کے لیے میدان میں اتری ہوں لاہور میں ڈینگی کے وار تھم نہ سکے صوبائے دارال حکومت میں مسید تین مریض دم توڑ گئے چوبیس گھنٹے میں ڈینگی کے انہتر نئے کیس ریپورٹ شہر کے سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی متاثر تین سو تیراسی مریض زیرے علاج ہیں سکھر میں روڑی کے قریب مال ٹرین کی پانچ بوگیاں پٹریز اتر گئیں ڈاؤن ٹریک بند ہو گیا مال گاڑی لاہور سے کراٹی جا رہی تھی حافظے کی اطلاع پر ریلوے کی امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر پہنچ گئیں ٹرینوں کو مختلف سٹیشن پر روک دیا گیا